بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کومرس بائی ڈیویلپرز میں ہوں آپ کا ٹیوٹر شازے بشفاق لازٹ لیکچر کے اندر ہم نے ایمازون سیلر اکونٹ کریشن کے اوپر بات کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے انفرمیشن آپ کو ریکوائر ہوتی ہے سیلر اکونٹ تیار کرنے سے پہلے اور کس طرح سے آپ نے ایمازون کا سیلر اکونٹ تیار کرنا ہوتا ہے یہ سب چیزوں کے اوپر ہم نے لازٹ لیکچر میں بات کی تھی آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پرڈٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے انشاءاللہ اگر آپ نے لازٹ لیکچر ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ پہلے جا کر اس لیکچر کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ اس لیکچر کو کنٹینیو کریے گا اور اگر آپ اس کورس کو سٹارٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کی پلی لیسٹ پہ جا کے وہاں پر آپ کو یہ پورا کا پورا کورس مل جائے گا آپ اس کو سٹارٹ سے دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کی طرف لیکچر نمبر سیمن ہے ہمارا جس کے اندر ہم بات کریں گے ایمازون پرڈٹ ہنٹنگ پر اس لیکچر کو میں نے کچھ پارٹس میں ڈیوائٹ کی ہے تو یہ اس کا پارٹ نمبر ون ہے جس کے اندر ہم ایمازون پرڈٹ ہنٹنگ پر بات کریں گے آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ ہم کون کون سے ٹولز کو یوز کرتے ہیں ایمازون پرڈٹ ہنٹنگ میں اس کے علاوہ without tool hunting کس طرح ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم product کا idea کس طرح سے لیتے ہیں کہ ہمیں کون سا product launch کرنا چاہیے وہ ہمیں idea کس طرح سے ملتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ ہم amazon product hunting میں mainly private label کے اندر کون کون سے tools کو use کرتے ہیں تو private label میں ہم جو tools use کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلا tool ہوتا ہے merchant bird یہاں پر میں پہلے آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ tools کیا ہوتے ہیں tools basically websites ہی ہوتی ہیں جو amazon کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں ہم basically as a tool use کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بہت زیادہ help کرتی ہیں product research میں تو اس وجہ سے ہم انہیں tool کا نام دیتے ہیں ورنہ وہ normally ایک website یا web extensions ہی ہوتی ہیں پہلا tool جو ہم use کرتے ہیں پہلی website جو ہم use کرتے ہیں product research میں اس کا نام ہے merchant bird merchant bird ہم use کرتے ہیں دو کاموں کے لیے ایک تو ہم اسے use کرتے ہیں product کا idea لینے کے لیے کہ ہمیں کونسا product launch کرنا چاہیے اس کا idea ہمیں merchant bird دے دیتا ہے دوسرا ہم اسے use کرتے ہیں keyword research میں جو keywords ہم نے listing کے دوران upload کرنے ہیں یا پی پی سی کمپین میں جو ہم نے keywords ڈال لیں ہم ان keywords کی research بھی merchant bird کے ثروح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جتنے بھی tools ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے paid ہوتے ہیں آپ کو وہ tools پیسے دے کے خریدنے پڑتے ہیں but آپ یہ tools اگر ان کی website سے direct جا کے خریدیں گے تو آپ کو یہ tools ایک ایک tool آپ کو دسترس پندرہ پندرہ ہزار میں پڑے گا but facebook کے اوپر بہت سارے tools suppliers ٹھیک ہے صرف اور صرف 3000 یا 3500 کے اندر آپ کو سارے کے سارے tools ایک مہینے کے subscription پر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا maximum بھی جو hunting کا کام ہوتا ہے وہ مہینے کے اندر easily complete ہو جاتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ 3500 pay کر کے سارے کے سارے tools buy کر سکتے ہیں easily hunting کرنے کے لئے اس میں آپ کو کوئی بھی problem نہیں آئے گی صحیح ہے دوسرا tool جو ہم amazon PL کے لئے use کرتے ہیں product research میں اس کا نام ہے helium 10 helium 10 تمام tools کا بادشاہ ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ use ہونے والا tool ہے amazon product research میں ٹھیک ہے helium 10 ہمارے لئے keyword research کرتا ہے helium 10 ہمارے لئے listing optimization کرتا ہے helium 10 سے ہم product کا idea بھی لے سکتے ہیں helium 10 ہمارے لئے ppc کی optimization بھی کرتا ہے تو سارے کے سارے کام جو بھی آپ amazon پہ کرتے ہیں اس سارے کام آپ کے helium 10 آپ کو manage کرنے میں help out کرتا ہے ٹھیک ہے تیسرا tool جو ہم amazon کے اوپر use کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے jungle scout jungle scout آپ کو دو طریقوں سے available ہوتا ہے jungle scout کی website بھی آپ کو مل جاتی ہے جہاں پر جا کے آپ easily product research کر سکتے ہیں jungle scout آپ کو private table hostel drop shipping تینوں کے اندر product research میں بہت فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ jungle scout کی extension run کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ جا کر کسی بھی product کا complete criteria دے سکتے ہیں کہ اس product کے کتنے sellers ہیں اس product کی کیا price چل رہی ہے کیا profit margin ہر ایک چیز آپ jungle scout کے ذریعے پتا کر سکتے ہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی product کی details میں اس کی price ہوگی اس کے rating ہوگی reviews ہوگی اس کی cost price sales price ہر ایک چیز اس کا revenue کتنا آرہا ہے profit margin کتنا ہے ہر چیز آپ کو jungle scout بتا دے گا ٹھیک ہے تو آپ easily product کی ساری details jungle scout کے ذریعے بتا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم tool use کرتے ہیں وہ ego ہوتا ہے اب جب ہم tools کو run کرتے ہیں تو ہم کسی ایک tool پہ کبھی بھی rely نہیں کرتے کیونکہ ہمارا private label business ہوتی ہے ہم نے 15-20 $000 invest کرنے ہے تو ہم چند پیسے بچانے کے لیے بلکل hunting compromise نہیں کرتے ہمارے private label business کی base ہوتی ہے اگر ہم ایک بہترین product hunt کرتے ہیں تب ہم اس product سے اچھا profit کما سکتے ہیں اگر ہماری product ایک نئی اچھی ہوگی تو اس میں profit کمانے کا بلکل ہمارا chance zero ہو جائے گا تو آپ نے جب بھی tools کسی ایک tool پہ کبھی بھی rely نہیں کرنا جیسے جنگل score بھی product کا idea ہمیں دیتا ہے ساتھ ہمیں product کے ریگارڈنگ بتاتا ہے کس طرح سے criteria کیا چل رہے ہیں کیا اس کے orders آ رہے ہیں کیا number of sales ہیں ہر چیز ہمیں جنگل score بتا دیتا ہے پھر بھی ہم second check اسے کرتے اگر اگر بھی ہمیں دوسری وجہ ہوتی ہے اتنے سارے tools use کرنے کی کچھ countries میں کچھ tools چلتے ہیں کچھ tools نہیں چلتے ٹھیک ہے تو آپ کو جس country میں جتنے tools available ہوں آپ ان کو use کر کے اچھے طریقے سے اپنی ہنٹنگ کر سکیں اس لئے میں یہ کوشش کروں گا کہ maximum جتنے بھی tools ہم amazon کی product research میں use کرتے ہیں private label کے اندر سارے کے سارے آپ کو سکھاؤں تاکہ آپ لوگ easily دنیا کی کسی بھی market کے اندر کوئی بھی product launch کر سکتے ہیں اس کے بعد جو tool ہم use کرتے ہیں jump send ہم use کرتے product کا idea لینے کے لیے جب بھی ہم product کا idea لینا ہو تو ہم jump send کو use کرتے ہوئے کسی بھی product کا idea لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم use کرنا ہوتا ہے viral launch وائرل launch بھی product idea کے لیے ہم use کر سکتے ہیں تو یہ سارے tools میں آپ کو one by one run run کر سکھاؤ گا کس طریقے سے آپ نے in tools کو run کر نا ہے کس طریقے سے آپ نے in tools کے through research کر نی ہے اور ہر چیز انشاءاللہ آپ کو آنے ورے lectures میں میں سکھاؤ گا ٹھیک ہے تو یہ چھے tools ہیں جنہیں mainly ہم use کرتے ہیں amazon product research میں اور یہ سارے tools آپ کو 3500 کے اندر easily facebook کے اوپر سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان کو پورے مہینے کے لیے buy کر کے ان کو اچھے کرنے کے لیے آپ without tool hunting سکھنا بھی ضروری ہے اگر آپ ایزا virtual assistant کام کر رہے ہیں تو آپ کو with tool اور without tool دونوں طریقوں سے hunting آنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ client Australia کا ملجئے یا USA کا ملجئے تو آپ کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو perfect رکھنا ہے اور میں اس course کے انشاءاللہ آپ کو ہر ایک چیز سکھاؤں گا تا کہ آپ easily market کے اندر as a virtual assistant کام کر سکیں without tool hunting میں کسی tool کو use نہیں کرنا ہم without using any kind of tool ہم نے hunting کرنی ہے اور کس طرح سے پھر ہم ہنٹنگ کریں گے ہم simply amazon کو use کریں گے ہنٹنگ کے لیے اور google کو social media کو use کرتے ہوئے ہم complete hunting کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے lecture میں سکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم without tool hunting کر سکتے ہیں ہم simply amazon کو use کرتے ہیں google کو use کرتے ہیں social media کو use کرتے ہیں hunting کرنے کے لیے ہم نے کسی قسم کا کوئی tool use نہیں کرنا ہوتا یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں then ہے کہ product کا idea کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں ہمیں idea کس طرح سے ملے گا کہ ہمیں کون س کٹیگری 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 idea لے سکتا ہوں کہ کون کون سے product launch کرنے چاہیے اس کے بعد میں amazon کے top sellers میں جس category میں product launch کرنا چاہ رہا ہوں میں اس category top sellers ہیں ان کو چیک کر سکتا ہوں کہ وہ کون کون سے product sale کر رہے ہیں اس کے رہی ہے ہر چیز میں اس طرح سے چیک کر سکتا ہوں اس کے لابہ میں alibaba کو use کر سکتا ہوں alibaba ایک بہت بڑا جو ہے نا پلیٹ آپ youtube کو use کر سکتے ہیں jump sent جس طرح میں نے آپ بتایا کہ ایک tool ہے جس کو use کرتے ہیں for amazon product idea ٹھیک ہے آپ facebook کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے طریقے کار جن سے آپ کسی بھی product idea لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے mind میں question or tools کسی بھی چیز کے ریگارڈنگ amazon virtual assistant course میں آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ مجھے contact کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے facebook پر اور instagram کے through contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے facebook کے پر ہمارا group مجھود ہے جسے join کر سکتے facebook کے page جیسے میں آپ کوششن دیکھوں گا میں آپ پر ریپلائے کر دوں گا اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو گا اور دوسرے بھی سٹوڈنٹ جو آپ کمنٹ سیکشن ریٹ کرنے کے لئے آئیں گے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پوچھیں اس سے مجھے ملے گی کہ آپ لوگ دھیان رکھے گا اللہ حافظ